بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس فیڈی میں میں ایک ساتھ ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن سکولز اینڈ کالیجز نے جہے وہ کچھ عرصے پہلے مہینہ ڈیٹ مہینہ پہلے جہے وہ ٹیسٹ لیے تھے ڈیفرنٹ ٹیچنگ کی پوسٹ کے حوالے سے تو اس کے لیے جہے وہ ان کے لیے اپ ڈیٹ آ چکی ہے انٹرویو جہے وہ شیڈیول ہو چکے ہیں اور جو انٹرویو ہے وہ گیارہ ستمبر جہے وہ مختلف علاقوں میں جہ میریٹ پر آئے تو ان کو جہے وہ میسیجز کر کے جہے وہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جہے وہ گیارہ ستمبر کو جہے وہ فلانے ایڈریس پر جہے وہ انٹرویو دینے کے لیے جہے وہ پہنچ جانا ہے تو اس کے علاوہ جہے وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جہے وہ انٹرویو میں کیسے تیاری کریں یا ہم سے کیا پوچھا چاہے گا تو اس میں جہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جہے وہ خبیچوں کے کوئی ٹائم تو ہے نہیں آج بھی جہے وہ نو تاریخ ہے اور گیارہ ت تاریخ کو آپ نے چاہنا ہے دس کل چھوٹی ہے اتوار اور اسے اگلے دن آپ نے چاہنا ہے تو کوئی خاص اس طرح تو بندہ تیاری نہیں کر سکتے کہ کوئی پلیننگ بندہ کرے کہ دس دن ہے تو میں یہ پڑھوں گا وہ پڑھوں گا اس طرح تو نہیں سکتا اس میں جہے وہ میں شارٹس ٹپس میں آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ آپ جہے وہ اپنا جو سبجیکٹ ہے فرس کہ میں بات کروں کیمسٹی آپ کا سبجیکٹ آپ نے بی اس کیمسٹی کیے ہوئے تو آپ جہے وہ اس کے بیسک کنسیپٹ کو جہے وہ ری کمینڈ کروں گا کہ جو میٹرک کی بکس سے جو کیمسٹی کی جو بکس ہیں نائن ٹین کی وہ پڑھیں الیون ٹویلو کی جو بکس ہے کیمسٹی کی وہ پڑھیں اور اس کے لئے جو بی اس کے اندر جو آپ کی کیمسٹی کی بکس ہیں تو ان میں بھی جو بیسک نالج ہے اس کو گو تھو کریں کوئی ڈیپ چانے کی کوئی ڈیفکلٹ چیزیں جو وہ یاد کرنے کی میمورائز کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ جو سبجیکٹ کو تو اس طرح سے پریپیر کریں گے میں دوبارہ آپ کو بتا د ہے اور دوسری طرح جو اس کے علاوہ بھی آپ سے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں جس میں جو جنرل نالج جو انٹرویو میں بیسکلی جو چیزیں ہوتی وہ بھی پوچھی جاتی ہیں کہ جنرل نالج آپ کو آپ سے کوئسٹن کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسلامیات پاک سٹیڈی سے کوئسٹن کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید جنرل کوئسٹن یہ ہوتے ہیں ہر انٹرویو میں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن بتائیں اور اس کے علاوہ جو آپ فوجی فانڈیشن میں کیوں جائن کرنا چاہت کہ کہ آپ جو پہلے کچھ جاب کرتے ہیں یا نہیں یا اس کے لاؤں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ چلی ہوا دو ہزار بیس میں فیرس کی ڈگری کی تو دو ہزارتہیس ہے تو درمیان میں آپ کیا کرتے رہے تو یہ ساری چیز ہیں جو پہلے اور جاب کر رہے ہیں اور آپ جو بھی سوچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پوچھا جا سکتا Hispanic جو بھی یہ سوچنگ چیز ہے تو یہ سارے چیز ہیں اتنا کوئی difficult کلٹ انٹرویو نہیں ہوگا بیسک بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو نارمل لکھنا ہے ادھر اپنا جو کانفیڈنس لوز نہیں کرنا کہ یہ جو انٹرویوز ہوئے رہتے ہیں یہ کوئی اثر ہے نہیں کہ آپ کی میموری کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں میموری تو آپ کی ٹیس کے دوران میں آپ کی چیک ہو چکی ہوتی ہے تو آپ کے جرنل بیہیویر جرنل ایٹیچیوٹ جو چیک کیے جاتے ہے اس لیے آپ اس پر جو فوکس رہے گا کوئی کوئیسن آپ کو نہیں آتا ہے سمپلی سوری کر لیں اپنا کانفیڈنس کا بھی بچہ وہ لوس نہ کریں تو اس سوالے سے جو اپرانے جو انٹرویو ایکسپیرینس میری چینل پر موجود جو پچھلے بیچ میں جو انٹرویو ایکسپیرینس ہوئے تھے ڈیفرینٹ سبجیکٹس کے وہ میری چینل گرین پاکستانی پر موجود ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھیں گے تو ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ کلیریفائی ملے گا کہ فارم پر کے اپراسس ہوتا ہے کس طرح جانا ہے کون سا ٹریس ہے پہن کر جانا ہے اور کون سی کوئیسن کی چاہتے ہیں پینل کیسا ہوتا ہے ان کا نار مرویہ ہوتا ہے ہارش ہوتا ہے یہ ساری ساری مطلب ڈیٹیلز چاہیں یہ کینڈیڈیٹ کے ایکسپیرینس سے آپ کو جو پتا چلے گی مجھے جو لیکلی کافی کینڈیڈیٹس نے میرے ساتھ ایکسپیرینس پر اپنے شیئر کیے تھے اور میں اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تاکہ تاکہ جو آئندہ جو بھی لوگ ہیں جو انٹرویو دینے چاہتے ہیں فوجی فانڈیشن کے اندر تو ان کے لئے جو وہ آسانی کا باعث بنے تو ابھی میں اس ویڈیو کے انڈ پر بھی ان جو انٹرویو ایکسپیرینس ہے وہ لینک یہاں پر شو کر دوں گا اور اسی طرح جو ویڈیو دسکرپشن میں بھی شو کر دوں گا تاکہ آپ وہاں پر جو دیریکٹلی ان ویڈیوز کو دیکھ کر علم حاصل کر رہے گے جو انٹرویو کے اس طریقے سے جو کنڈکٹ کیے جاتا ہے تو اس کے لئے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ جو اوریجنل ڈاکومیٹس اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور جو آپ کی ڈاکومیٹس کی جو وہ فوٹو کاپی ہیں دو سیٹس اوز کے آپ ساتھ لے کر جائیں کوئی آپ کے پاس تصویر بھی اپنی موجود ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ساری سبات موجود ہونی چاہیے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر چاہیے وہ آپ کی اٹینڈنس والے ایک بائیو ڈیٹا فارم ساپ اٹینڈنس بھی ہوگی اور ساتھ ایک بائیو ڈیٹا فارم ساپس جو فیل کروائے جائے آپ کی معلومات اس پر لکھی ہوئی ہوگی اب لکھیں گے مطلب اس کی اوپر اپنے بارے میں تو آپ ان کو جمع کر آ دیں گے تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو جائے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو فوجی فانڈیشن کے جو انٹرویو ہیں کالج اور سکول لیول کے ان کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو جب اوکل کافی آتا کلیریفکیشن ملی ہوگی اگر پھر بھی کوئی کو اس دن کنفیئی ہونا تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ہمیں تمام لوگ اس اجازت چاہوں گا گوڈ بائے ہینڈ اللہ حافظ